بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علی کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا جب وہ فوت ہوا تو اسے ایک محدث نے ان کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ فرمائیں کیا معاملہ پیش آیا لوہار نے کہا مجھے امام احمد رحمت اللہ علی کے برابر درجہ ملا ہے اور اللہ مجھ سے راضی ہے وہ محدث بڑا غیران ہوا یہ تو ایک عام سا دنیا دار لوہار تھا جبکہ امام احمد تو دین و دنیا کے مسائل سمجھاتے قرآن و احادیث کا علم پھیلاتے کتنی مشکلات کا سامنا کیا اس محدث نے دوسرے علماء کو یہ بات بتائی تو سب نے مشورہ کیا ہم لوہار کے اہل خانہ سے پتہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے گھر میں چلے گئے اس محدث نے پوچھا بی بی آپ کے شہر کو ہم نے بہت اچھے درجے میں دیکھا ہے کیا آپ ان کی کسی خاص عمل کا علم رکھتی ہیں جو ان کی زندگی میں عام تھا لوہار کی بیوی نے کہا میرا شہر کوئی خاص عمل نہیں کرتا تھا وہ ایک دنیا دار انسان تھا سارا دن وہ لوہے کا کام کرتا تھا میرے شہر کے دو نوائیہ عمل جو میں نے محسوس کیے ان میں ایک تو یہ ان کے اندر آزان و نماز کا بے حد احترام تھا اگر لوہے پر ضرب مارنے کے لیے کبھی ان کا ہاتھ اوپر ہوتا اور اسی وقت اللہ اکبر کی آواز آتی تو آپ اسی وقت اپنا ہاتھ نیچے کر لیتے وضو کرتے اور نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے دوسری بات یہ ہے کہ میرے شہر سارا دن دکان پر مصروف ہوتے رات کو ہم چھت کے اوپر سوتے ہمارے پڑوس میں امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ رہتے تھے جو ساری ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے میرے شہر حسرت سے ان کی طرف دیکھتے اور تھنڈی آئیں پرتے اور اللہ سے دعا کرتے یا اللہ میں بے حد گریب انسان ہوں آپ سے میرا کچھ چھوپا نہیں اگر میری کمر حلکی ہوتی تو میں بھی اسی طرح ساری رات قرآن پڑھا کرتا کبھی کبھی میرے شہر یہ دعا کرتے ہوئے رونے لگتے اس محدث نے کہا آزان کے آداب اور نیکی کرنے کی طلب کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے آپ کے شہر کی مغفرت کی ہے اور ان کو امام احمد کے برابر درجہ دیا گئے ہمارے بچپن میں جب آزان ہوتی تھی تو ٹی وی بند کر دیا جاتا تھا آزان ہو رہی ہے پھر وقت آیا جب آزان کے وقت ٹی وی بند کرنے کی روایت ختم ہوئی اور بس آواز بند کرنے پر ہی اتفاق کیا گیا یہ وقت گزر گیا اور آج آزان بھی ہو رہی ہوتی ہے اور سٹار پلس بھی اور نیٹ بھی چلتا رہتا ہے اپنے رب سے معافی مانگیے ایندہ آزان کا جواب دینے کی نیت کیجئے